صرف یہ کہتے ہیں قائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے آپ کے لئے سرکشا کی مانگ کرنے کے لئے آپ کے سمرتھکو نے جنتر بنتر پر ایک پردرشن کیا اس کا ویڈیو میں نے دیکھا ہے اور جو لوگ واغشفر دھام کے نام پر وہاں پردرشن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے اب چاکو چھوڑو تلواریں رکھو اب ان لوگ کو گولی مارو اور وہ لوگ بہت ہی ہنسک پھاشا کے استعمال یہ بلکل بھی قطعی ہمیں پرشند نہیں ہے اور اس کی چھوٹ ہم نے قدابی کسی کو نہیں دی کیونکہ ہم سویم یہ کہتے ہیں کہ جندگی میں یاد رکھنا سناتن دھرم بہت دھرم ہے جو اہنسا کا پجاری ہے اور ہم اہنسا کے پکشدھر نہیں ہیں کیونکہ ہندو کا عرثی ہوتا ہے جو اہنسا کا دمن کرے لیکن آپ نے تو کچھ رییکٹ ہی نہیں کیا وہ آپ کے سپوکس پرسند ہے انہوں نے کہا کہ ارے تم سب کب مارو گے جب سب مر جاؤ گے عیسائیوں کو مسلمانوں کو کب مارو گے نہیں یہ بات بلکل گلت ہے کیونکہ سب کو جینے کا دھکار ہے اور ہمیں ایسی کوئی جانکاری نہیں لگی اور ہماری طرف سے کوئی لوگ نہیں گئے میں نے آپ کوئی جانکاری دے دی آپ چاہیں تو میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا وہ دیکھ لیجئے بلکل ہم ایک بار بولیں گے ان کو بے جھجک بولیں گے ہم کبھی اس کے پکشدھر نہیں ہیں ہم بھارت میں بہت پرائم اور بہت ہی اہنسا پوروک جیون کے پکشدھر ہیں اس لئے ہم نے ہندو راشت کی مانگ کی ہے اتنے اہنسا کے پکشدھر ہیں آپ آپ نے خود مارکا کہ اب سب ہندو اپنے ہاتھ میں ہتھیار مالا اور بھالا رکھو یہ تو ہماری دیوی دوتاؤں کے بھی ہاتھ میں پرتیک بھگوان کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں مغدر ہے ترشول ہیں ان سے بھی لوگوں کو آپتی ہوگی جنہیں دکت ہے ہم سرکشہ کرنا بھارتی سمیدھان میں بھی ہتھیار دینے کا لائسنس دیا جاتا ہے اس کو بند کروایا جائے جو ہتھیار دینے کا لائسنس ہے آتم رکشہ کی تو ہم بھی آتم رکشہ کی لئے بھالا رکھوا رہے ہیں ہماری چھمتہ نہیں نا بندھوک لینے کی ساپ گریب آدمی ہے جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی سرکشہ کیلئے ٹیکسپیئر کیوں پیسہ دیں جنتہ کیوں پیسہ دیں آپ اس طرح کی باتیں کریں گے بھالا کی بات کریں گے بندھوک کی بات کریں گے گولی کی بات کریں گے تو دھمکی ملے گی ہاں ملے گی لیکن ہم نے کبھی بندھوک کی بات نہیں کی ہم نے بھالا اور مالا کی بات کی اور اہی بات سرکشہ کی تو پرتیک ناغرک کی سرکشہ کرنے کی جمعباری بھارت سرکار کی ہے اور ہمیں اپنے عشت اور بھارت کی سرکار پر بھروسہ ہے ورطمان سرکار پر بھروسہ ہے سادو سنت کے تم رکھوارے اصور نکندن رام دولارے ایک تو ہمارا پہلا بھروسہ یہ ہے ہمارے عشت ہمارے انمان جی ہے اور ہمارا یہ دھمکی نہیں ہے اور بار بار مرنا نہیں ایک بار بچنا نہیں تو ڈرنا کس بات کا جب تک جیئیں گے پرانڈ اگر جاتے ہوں چلے جائیں پر سناتن کی چرچہ اور گھر گھر رام پہنچانے کی چرچہ نہیں ہم چھوڑیں گے وہ پچاس سپائے کو ہی کرنے کوئی نہ کوئی ڈر تو ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اب بلڈوزر خریدنے والا ہوں ہندوؤں ایک ہو جاؤ پتھر مارنے والوں پر بلڈوزر چلاو یہ بھی ہمارا اہنساتمک بیان ہے پون اہنساتمک بلڈوزر کب سے اہنساتمک ہو گیا باہ یہ کبھا کھوڑنے کے بھی تو کام آتا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر رام کی آترہ پر کوئی پتھر فیکے گا تو بچانے کے لئے بھائی بلڈوزر خریدو اور اگر کسی کو اپنی شریر کی دکت ہے یا کسی کو اپنے پنت کو دکت ہے وہ کرین خرید لے ہمیں کیا دکت ہے ہم کوئی لوگ نہیں رہے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا روپیہ نہیں آیا کہ ہم بلڈوزر لیں اور اگر آپ لوگ صحیح کریں گے تو ہم رکھ لیں یہ ڈائیلوگ مارنا اچھا ہے لوگوں کو مزا بھی آتا ہے گروہ کے پرمپرہ کے انصار ہم صرف ایک بات بتاتے ہیں لوگوں کو دائیلوگ لگتا ہے یہ کیسے گروہ ہیں جن کی پرمپرہ میں کبھی بھالا کبھی بلڈوزر اور پھر کہتے ہیں یہ ہماری رسی پرمپرہ ہے یہ بھگوان رام کے پرمپرہ ہے بھگوان رام کے ٹائم پر بلڈوزر آتے تھے بھگوان رام دھنوسبان لیے تھے اب تھوڑا ٹیکنلوجی بڑھ گئی ہے تو ٹیکنلوجی کے حساب سے ہمیں بھی بدلنا چاہیے کیا کریں گے بلڈوزر کا آتمرکشا گھر کے باہر رکھیں گے دیکھ بھائی تو آنا مت یہ بھی ہے بھائی بندوق جو ان کے پاس ہوتے سپاہیوں کے پاس چلاتے تھوڑی ہیں ہنے ایک بار وہ تو دکھانے کے لیے ہوتی ہے آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں سپاہیوں کے پاس بھی بندوق ہوتی ہے جو سیما پر رکشا کرتے ہیں ان کے بندوق ہوتی ہے ایسی باتیں جانتے ہیں میں نے کس سے سنی تھی بہت سال پہلے بھنڈرانوالے سے یہ کون ہے بھنڈرانوالے پنجاب میں جو آتنگ بات پھیلا تھا اس کے سیمبل تھے ہم نے کبھی بندوق کی بات نہیں کی بلڈوزر کی ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا انہوں نے بلڈوزر رکھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے میں نے دیکھے یہ مزاق کی بات نہیں ہے میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ ان کے اپتنی کیا تھی کہ جو ہندو ہیں وہ یگجو پیویت کیوں پہنتے ہیں اور سکھ لوگوں کو کرپان لے کر جانے کی زادت کیوں نہیں ہوتی تو میں نے ان سے کہا یگجو پیویت سے کیا نقصان کسی کو ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی گلہ گھوٹ کے مارا جا سکتا ہے میں نے کہا آپ تو بندوق کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سپائیوں کے ہاتھ میں بھی تو بندوق ہوتی ہے وہ بھی آتمرکشہ کے لیے تو ایسی باتیں جو لوگ گرو پرمپرا کی لوگوں ان کو نہیں کہنی چاہیے آپ کی درشتری سے کہہ سکتے ہیں لیکن